جو اس وقت گفتگو کرنے کا مہور ہے بات وہ ہے ہمارے نئے اوبرتے ہوئے تیز بولر آمیر جمال اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اگر حارس روف ہاں کر دیتے تو یہاں آج حارس روف بولنگ کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دیتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حارس ہوتے تو آمیر جمال کو موقع نہیں ملتا لیکن آمیر جمال نے جس طرح کی بولنگ کی ہے آمیر جمال نے جس طرح کا پیس جنریٹ کیا ہے آمیر جمال نے جس طرح بین الاقفامی کرکٹ میں اپنی پہلی شرکت میں چھے وکٹ کی پرفارمنس پیش کی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اس سے انہوں نے اپنے تابناک مستقبل کی جو ہے وہ نویس سنا دی ہے لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے جس انداز میں بولنگ کی ہے انہوں نے جس ایکیوریسی کے ساتھ بولنگ کی ہے ایک چیز جو اس وقت میرا کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ جب فرس کلاس کرکٹ سے فرس کلاس کرکٹ میں کسی کو کھیلنے کا موقع دیں گے طویل دورانیے کی کرکٹ سے اٹھا کر طویل دورانیے میں آزمائیں گے تو ایسے ہی نتائج آپ کو ملیں گے بلکل میں خود میرا فارمولا بھی یہی ہے میں تو اتنا سختی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے بھی کہا تھا پل کے کل میں بھٹی صاحب کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس بات کو پرموٹ کرنا چاہئے کہ جو دھمائی ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں پی ایسل نمبر وان ہے باقی چاری چیزیں ہیں تو لڑکے کو کہیں کہ جی آپ اگر چار روزہ کرکٹ نہیں کھیلیں گے ڈومیسٹک میں تو ہم آپ پی ایسل میں آپ کو کالیفائی نہیں کرتے دیکھیں سب کھیلنا شکر ہیں You have to do it دیکھیں اس میں ایک اور چیز آیا جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اچھے لڑکے ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں گھر میں بیٹھیں گے مجھے نگل ہو گیا میں نہیں کھیل سکتا فلان ڈھمکانا تو پھر آپ کی ٹیمیں کمزور ہو جاتی ہیں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی جو پرفارمنس لڑکوں کی ہوتی ہے وہ اتنی آتھنٹیکیٹ سکندر چونکہ آپ نے کرکٹ چھوڑ دی ہے اور چالیس سال ہو گئے ہیں آپ کو کرکٹ چھوڑے ہوئے لیکن آپ پاکستان کے ان کرکٹرز میں شمار ہوتے ہیں جو سے ایک فیزیکل ٹریننگ پر بہت زیادہ متارک ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں یہ چھوٹی موٹری نیگلز ہو جاتی ہیں ایک جنرل پرسپشن عام زندگی میں بھی ہے آرام کر لو لیکن وہ ایک لفظ ہے اور آپ اس بات کے بڑے بلیو رکھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا کوئی مسل ویک ہے تو آپ اس کو اس ٹرین دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو اور تھنڈا کر دیں آرام کر کے آرام کرنا تو دیکھیں وہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی بیماری ہوتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والدائن حیات تھے تو کوئی ڈاکٹر کے میں سنتا تھا وہ کہتا تھا بس آپ ایسا کرو یہ دوائی کھاؤ یہ کھاؤ اور ایک ہفتے کے لئے ریسٹ کر لو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ریسٹ کرنا کوئی چیز ہوتی ہے آپ اپنے باڈی کو ایکٹیف رکھیں تو مجھے نہیں پتا کہ کس تناسر سے آپ یہ سوال کریں کیا کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک جنرل پرسپشن ہے کہ اگر کسی کو کوئی انجری ہو گئی اس کو کہتا ہے بس یہ آرام کریں نہیں نہیں انجری میں آرام نہیں ہوتا ریہاب ہوتا ہے میرے بڑی اچھی دوستی تھی حسن صدار جو ہاکی پلیئر تھے سنٹر فورڈ اور علمپک سے پہلے ان کے پیروں میں درد آیا سخت قسم کا تو میں بھی جا کے ہاکی کھیلتا تھا ان کے ساتھ تو وہ ان کو ہالنڈ بھیجا گیا جو وہ واپس آئے تو بالکل فٹتے کھیل رہے تھے تو میں نے اسے پوچھایا اس لئے کہ میں بھی انٹرسٹ لے رہا تھا کہ آپ نے میں یہ ام ٹاکی آباٹ ایٹی فورڈ وہ اس زمانے میں علمپک ہونے والے تھے جو یہ لوگ گولڈ میڈل جیت کیا ہے تو میں نے اسے پوچھا آپ نے وہاں جا کے کیا کیا انہوں نے انہوں نے پہلی دفعہ اس نے بھی کہا کہ مجھے جو ہے نا ویٹ ٹریننگ کرائی گئی بڑی زبدس قسم کی اور اس ویٹ ٹریننگ سے میرے پیر مضبوط ہوئے اور میں جو ہوں واپس زبدس اب بھی فٹ ہو گیا ہوں واپس آؤں تو یہ ہمارے ہاں جو ہے اگر ایک کونسپٹ ہے کہ اس کو ریسٹ دے دیا جائے نہیں اس کی کنڈیشننگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہونی چاہیے اس کے آپ کو اپنے آپ کو اس کے مسلز جو بھی ویک ہے مگر کسی جگہ پہ آپ کو ریسٹ بھی لینا پڑتا ہے یا یا اب وہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مجھے نہیں پتا کہ شاہین کی کیا سیچویشن ہے اگر اس کی نی میں کوئی ایشیو ہے جس کے وجہ سے وہ نہیں اپنے آپ پہ قابو رکھ پا رہا اپنی بالنگ اس کی بالنگ کی نظر جھلک نظر نہیں آ رہی تو اس کو اگر ریسٹ لینا ہے تو ابھی لے لے میں تو اس کو اڈوائز کروں گا نہ جائے نیوزیلینڈ کھیلنے کیلنے کیلئے نہیں وہ تو کیپٹن ہے نیوزیلینڈ میں نہ کہ جائے ضرور ہی ہے کہ کیپٹن نے ضبط ہوتی کے لیے میں فائنل آپ سے بات جانا چاہوں گا کہ آپٹس ٹرکیڈ سٹیڈیم پر ڈروپ ان پچ ٹاوس کمنز جیتے پہلے بیٹنگ کی آسٹیلیا نے 487 رنز کیے دو دن میں اس ٹیسٹ میچ میں بھارہ وکٹیں گی رہی ہیں پاکستان نے ریپلائے 132 کیا ہے پاکستان اب 355 کا ٹریل ہے پاکستان کو ٹیسٹ میچ کو تین دن نو سیشن آپ کہاں جاتا ہو دیکھو اس میں امام میری صاحب سے آج بہت اچھا کھیل ہے ٹھیک ہے لوگ کھیل رہا سو سے زیادہ اس نے گینے کھیلی ہے شاید ایسی کچھ رہنے نا اس کے تیس کچھ ہیں وہ آج کے دن کے لیے بہت اچھا ہے 38 ناٹ آٹ اور اس نے ایک سو کچھ بولیں کھیلی آج کے لیے اس نے بہت اچھا کھیلیا میں چاہوں گا کہ یہی وہ کنٹینیو کرے کل اگر وہ کل سکتا ہے اور اگر چائے کے وقفے تک میں کہتا ہوں آپ وہ پچاس کرے ٹھیک مگر ایک اینڈ کو بلوک رکھے اور لمبے ٹائم تک تو پاکستان کو ایک بڑا اچھا موقع مل جائے گا کہ ساتھ میں بابر ہے پھر سعود ہے دوسرے لڑکیں سب ملکے کھیلتے رہے ہیں وہ ایک اینڈ کو بلوک رکھے شام تک کھیل جائے تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان پی ڈرو کیلئے چلا جائے گا